اسلام علیکم ہارڈ لائف گیمی زون کے یوٹیوب چینل میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں یہ ویڈیو بنانے کا جو بیسک مقصد وہ یہ تھا کہ کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ گیمنگ پی سی کے بارے میں آپ ڈیٹیل کو ویڈیو بنائیں ان کی پرفارمنس کے بارے میں گرافک کارڈ کی ڈیٹیل تھوڑی سوی بتائیں پرائیس جو میڈ رینج میں گیمنگ پی سی بن سکتے ہیں وہ بتائیں یہ ہمارے پاس پی سی ہے جو گیمنگ زون میں ہم یوز کر رہے ہیں یہ پی سی ان میں سے ایک کہ میں آپ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں ہم نے آئی فائیو لگایا ہوا ہے تھرڈ جنریشن جو کہ تھری پوائنٹ زیرو ٹو گیگا ہرٹس کا ہے اس کے بعد ہمارے پاس مدربورڈ کے اوپر ریم کی چار سلوٹ ہیں اور چاروں ہم نے ایکوائر کی ہوئی ہیں آٹھ جی بی ریم ٹوٹل ہے اس کی دو دو جی بی کی چار ریمز لگائی ہوئی ہیں بیسیکلی جو ہے چار ریمز لگانے کا مقصد یہ تھا کہ فرض کریں اگر فیوچر میں کوئی ریم ایشو کرتی ہے خراب ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ لاؤس کم ہو دو جی بی کی ایک ریم خراب ہوگی تو لاؤس کم ہوگا کوسٹ اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کم آئے گی یہی اگر ہم چار جی بی کی دو ریم لگاتے تو ایک ریم اس میں سے اگر خراب ہو جاتی تو ہمیں کوسٹ ریپلیسمنٹ کی جو ہے وہ زیادہ بیئر کرنی بٹتی اس لئے ہم نے چار سلوٹ تھیں دو دو جی بی کی چار ریمز لگا کے آٹھ جی بی اس کی میموری کر لیں دوسرے نمبر پہ آگیا جی پاور سپلائی پاور سپلائی ہے اس کی تین سو وارٹ کی جو کہ اس پی سی کے لئے بیسٹ ہے دو جی بی کا گرافک کار لگا ہوا ہے اس میں اگر ہم اس گرافک کار کو چار جی بی پر بھی شفٹ کرتے ہیں تب بھی یہ پاور سپلائی اس کے لئے بیسٹ ہے اس کے بعد اس میں ہم نے لگائی ہے ہارڈ ڈسک جو ہے ایچ ڈی ڈی پانچ سو جی بی کی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی اس کی ایچ ڈی ڈی پانچ سو جی بی کی یہ ڈبل ڈی کی ہے اس میں سولہ ایم بی کیش ہے اس کی اور ففٹی فائٹ تھاؤزنڈ اس کا آر پی ایم ہے اس کی ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ کافی اچھی ہے اس کو ہم ایچ ڈی ڈی سے کمپیر نہیں کر سکتے لیکن اگر ایچ ڈی ڈی سے اس کو کمپیر کریں تو یہ باقی ہارڈ کی نسبت یہ بہت بیسٹ پرفارمنس دیتی ہے ڈیٹا ٹرانسفر ریڈسک اچھا ہے اور جو ہے وہ فلحال جو ابھی تک جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ففٹی فائف تھاؤزنڈ آر پی ایم کے ساتھ بیسٹ ہارڈسک یہ ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گرافک کارڈ کی تو اس میں دو جی بی کا گرافک کارڈ ہے اے ایم ڈی ریڈیون کا آر نائن ٹو سیونٹی دو جی بی کی اس کی میمری کی کپیسٹی ہے ڈی ڈی آر فائیو ہے اور یہ ڈریکٹ ایکس ٹویلو ہے ایکس ایف ایکس برینڈ کا یہ کارڈ ہے بیسکلی کمپنی اس کی ریڈیون اے ایم ڈی ریڈیون ہے لیکن یہ برینڈ جو ہے وہ ایکس ایف ایکس کا ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے جی یہ دیکھیں یہ اے ایم ڈی ریڈیون آر نائن ٹو سیونٹی نائن تھرٹی ایم ڈی ڈی آر فائیو یہ دو سو چھپن بٹ کا بیسکلی گرافک کارڈ ہے دو سو چھپن بٹ اور ایک سو اٹھائیس بٹ کے گرافک کارڈ میں بڑا ڈیفرنٹ زمین آسمان آسمان کا فرق ہوتا ہے اس میں جو کنیکٹر ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں ڈی وی آئی ٹویلو پن اس کے علاوہ ایچ ڈی ایم آئی کے ساتھ بھی آپ اس کو منیٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کی ریزولیشن جو ہے ریزولیشن کی بات کریں تو یہ تقریباً انیس سو بیس دست سو اسی پکزل پہ ہماری گیمز ریزولیشن پہ وہ چل رہی ہیں گیمنگ پرفارمنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کارڈ میں لگا کے آپ کو تکھاتا ہوں کیسنگ گیمنگ پی سی کیسنگ آپ کو بتا ہے کہ تھوڑی سی بڑی ہی رکھوائی جاتی ہے تاکہ اس میں اگر کارڈ چینج کریں تو اگر کارڈ کا سائز زیادہ ہو وہ اسی لی اس میں فٹ آ جائے دیکھیں یہ کارڈ اسی لی فٹ آ جائے گا اس میں یہ کارڈ لگانے کے بعد بھی کافی سپیس جو ہے بچتی ہے اگر فرض کریں کل کو کارڈ چینج کرنا ہے وہ کارڈ کا سائز زیادہ ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ اس کا کنیکٹر ہے یہ اس کے ساتھ سکس پن کنیکٹر آتا ہے اگر پاور سپلائی میں سکس پن کنیکٹر ہے جو ہے وہ پاور کیبل ہے تو آپ ڈریکٹر لگا سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر یہ کنیکٹر کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یہ جو ایک سائیڈ ہے وہ گرافک کارڈ میں لگ جاتی ہے دوسری سائیڈ کوئی بھی ایکسٹرا جو بھی پاور کی کیبل ہو اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہے یہ اس کے ساتھ ہم اٹیج کر دیں بیسکلی یہ سی ڈی روم وغیرہ سے نکال کے بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ یوز نہیں ہوتے آج کل اس کے علاوہ یہ میں آپ کو ہارڈ اس کی سلوٹ ہے یہ ہارڈ ڈرائیو رکھنے کے لیے یہ اس کی بیسکلی اس کے اندر دو سلوٹ ہیں دو ہارڈ ڈرائیو آپ رکھ سکتے ہیں یہ اوپر ہے ایک نیچے یہاں پہ اس کی ہارڈ ڈرائیو آ جائے گی یہ ہارڈ ڈرائیو کی پاور کیبل آگئی سوری اور یہ اس کی آگئی پاور کیبل اچھا جی بات کرتے ہیں اس کی پرائیس کی تو پرائیس ویڈ آوٹ گرافک کارڈ جو سسٹم ہے آپ کو یہ مل جائے گا تقریباً پندرہ سے سولہ کی رینج میں اور گرافک کارڈ کی پرائیس جو ہے وہ ہے تقریباً چودہ اور پندرہ گرافک کارڈ آپ کو اس سے سستہ بھی مل جائے گا بارہ تیرہ ہزار تک بھی گرافک کارڈ مل جائے گا یہی دو جی بی میں ریڈین آر نائن ڈور سیونٹی ہی ہوگا وہ لیکن اس میں کچھ ہیڈن ٹروتز ہوتے ہیں جو ہر کسی کو نہیں پتا ہوتے کارڈ جو ہے وہ مائننگ کے لیے یوز نہ ہوا ہوا وہ اس کے علاوہ ہم اس کی جو کلاک سپیڈ ہے وہ انکریز کر کے نہ یوز کیا گیا ہو تو مطلب اچھا جو بیسٹ یوز کے لیے گرافک کارڈ ہے وہ آپ کو تقریباً چودہ پندرہ کی رینج میں ہی ملے گا اس کے علاوہ اس میں بٹ ریٹ کا بھی فرق ہوتا ہے جو دو سو چھپن بٹ کا کارڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سمہنگا ہوتا ہے جو ایک سوٹھائیس بٹ کا ہے وہ تھوڑا سستہ ہوتا ہے ہمیں ایک سوٹھائیس بٹ کا لے دیتے ہیں لیکن اس کی پرفارمس اور دو سو چھپن بٹ کا جو گرافک کارڈ ہے اس کی پرفارمس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے گیمن کے لیے اگر آپ نے کارڈ لینا ہے تو آپ دو سو چھپن وٹ کا ہی پریفر کریں دو سو چھپن وٹ یا اس سے زیادہ کا اس سے کم نہیں تو اگر اوورال پی سی کے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً یہ ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزنڈ سے تھرڈی تھاؤزنڈ کے درمیان آپ کو یہ پی سی آہ مل جاتا ہے باقی مارکی ٹریٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پانچ سو ہزار پندرہ سو کا ڈیفرنس ہر جگہ ہی ہوتا ہے کے علاوہ بات رہ گئی جی اس کی پرفارمنس کی میں آپ کو اس کی آہ گیمنگ پرفارمنس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس پہ مختلف گیمز آہ جیسے کہ پب جی ہے جی ٹی اے فائیو ہے کانٹر سٹرائک سورس کانٹر سٹرائک گلوبل ایفنس کال آف ڈی ٹی کی سیز جیسے کارڈ فور ہے کال آف ڈی ٹی مارڈن وارفیر ٹو کال آف ڈی ٹی مارڈن وارفیر ٹری اس کے علاوہ بلیک اوپس ون بلیک اوپس ٹو اور بلیک اوپس ٹری اس کے علاوہ ٹام گلائزز رینبو سکس سیز آہ وغیرہ وغیرہ جو گیمز ہیں وہ رن کر کے ان کی کیا پرفارمنس آتی ہے اور کیا ان کی گرافک ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ میں آپ کو پتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بھی بلٹ ان پیسیز پڑے ہوئے ہیں فور سیل جو سپیسیفکیشن میں اس پیسی کی آپ کو بتائیے یہ بھی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ اگر آن ڈیمانڈ آپ بنوانا چاہتے ہیں وہ بھی ہے اس کے علاوہ گیمنگ اسیسریز کی بورڈ ماوس ماوس پیڈز وغیرہ ہیڈ فونز وہ بھی ہمارے پاس مجود ہیں اگر آپ ہم سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہماری پرائیس جو ہے انشاءاللہ آپ کو مارکیٹ کے حساب سے بہت مناسب قیمت میں آپ کو پیسی ملے گا اور گرنٹی ہوگی اس کی یہ نہیں ہے کہ بس لے گئے اور پھر وہ آپ کا نہیں اگر کوئی بلکہ میں نے اب تک جو پیسی سیل کی ہیں کوئی ایشو آیا تو نہیں ہے اگر کوئی ایشو ہو تب بھی میں حاضر ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ روکیسٹ آپ سے بس یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک ضرور کریں موسیقی موسیقی